یہ پاوڈر ہمارے سکین کو ریوائڈلائز کرنے میں مدد کرتے ہیں فینکلز جیسی سمسیاؤں کو یہ پاوڈر جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کہ ید آپ کے سکین یعنی ید آپ کے توچھا پر کسی بھی پرکار سے کوئی ایچنگ جیسی سمسیاؤں رہتی ہیں تو اس سمسیہ کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ پاوڈر آپ کے بالوں کو مجبوط بنا کے رکھنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کہ ید کسی کے توچھا پر یعنی سکین پر پیگمنٹ ایسن جیسی سمسیہ ہیں تو ان سمسیاؤں کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور اس پاوڈر کا اپیوگ کس پرکار کی دکتㅋㅋ یا پھر کس پرکار کی سمسیاؤں میں یا پھر ہیئر یعنی بالوں میں کس پرکار کی روگ یا پھر بالوں سے جڑی کس پرکار کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ پینے کے لیے پاوڈر دیا جاتا ہے اس پاوڈر کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس پاوڈر کا سائیڈ ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پاوڈر کتنے ایج سے کتنے ایج تک پیا جا سکتا ہے اس کو پینا کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس پاوڈر کا اپیوگ اسکین سے ریلیٹڈ سمسیاں میں اس پاوڈر کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یاد کسی کے اسکین پر کسی پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں رینکلز جیسی سمسیہ ہو گیا یا پھر اسٹارٹنگ سے اگر اس کے فیس پر ہم کہہ سکتے ہیں پیمپلز جیسی سمسیہ ہو گیا پیمپلز ایک ایسی سمسیہ ہے جو کسی کسی کو لگاتار ہوتا رہتا ہے چھا مہینے میں ایک سال میں ڈیڑھ سال میں یا پھر ایک ہفتے دو ہفتے میں یا آپ کے چہرے پر پورے چہرے پر یا ایک سائڈ میں دو سائڈ میں یا پھر چہرے پر دانے نوما چھوٹے چھوٹے دانے یا آپ کے پورے چہرے پر پیمپلز ایکنک رینکلز جیسی سمسیہ ہوتی ہیں تو ان ساری سمسیہوں کو یہ جو پاوڈر ہے یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی یہ پاوڈر ید آپ کے فیس پر آپ نے دیکھا ہوگا آنکھوں کے نیچے کئی بار کیا ہوتا آنکھوں کے نیچے جو آپ کا اسکین ہوتا وہ سکڑنے لگتا ہے کئی بار آپ کے ایج کے ایکارڈنگ اگر آپ کی ایج جیسے کی بہت لوگوں میں تیس ہو جاتا ہے یا پھر تیس بات تیس کی چالیس پہتالیس یا پھر پچاس سال کے عمر میں آپ نے دیکھا آنکھوں کے نیچے جو ان کی اسکین ہوتی ہے وہ سکڑنے لگتی ہے تو ان ساری سمسیہوں کو یہ جو پاوڈر اٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور اس پاوڈر کا اپیوگ پیمپلس ایکنک جیسی سمسیہوں میں یہ کافی اچھا کام کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے چہرے پر یعنی جب کسی کے فیس پر پیمپلس یا پھر ایکنک جیسی سمسیہیں ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں یہ ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پہ ہو جاتا ہے دیرے دیرے آپ کے پورے چہرے پر پیمپلس اور ایکنک جیسی سمسیہ ہونے لگتی ہیں تو یہ پیمپلس اور ایکنک کی سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور آپ کے اسکین کو گلو کرتا ہے یعنی یہ پاوڈر ہے جو آپ پیئیں گے تو اس سے آپ کا جو اسکین ہے یعنی جو آپ کی تچہ ہے وہ گلو ہوگا اس میں سائننگ آئے گا تچہ چمک آئے گا جس سے آپ کا جو چہرہ ہے خوبصورت اور اچھا دکھائے دے گا یعنی جو آپ کی چہرے پر سائننگ آ جائے گا تو جائر سی بات ہے آپ کا چہرہ خوبصورت اور اچھا دکھائے دے گا اور اس پاوڈر کا اپیوگ جیسے کی اگر کسی کے بال ہیں ہیئر ہے یعنی اگر کسی کے بال ہیں وہ بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کا ایسا سیچیسن آ گیا ہے یہ ایک لوگوں کو چھوڑ کے ایک لوگوں کو ایک نہ ایک لوگوں کو بال ٹوٹنے جیسی سمسیاں ہوتی ہے بال جھڑنے لگتی ہے یہ پورسوں میں اور محلاؤں میں دونوں یہ سمسیاں دیکھا گیا کہ لوگوں کے بال ٹوٹنے لگتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سیر کے بیچ میں بال ہی نہیں ہے ایک دم پورا سیر کے بیچ سائیڈ میں بال ایک دم خالی خالی سا ہو گیا جیسے کی بال اس میں تھا ہی نہیں سیر میں تو یعنی یہ کیا کام کرتا ہے آپ کے بالوں کو مجبوطی دیتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کو ایک طریقے سے سرچہ پردان کرنے کا کام یہ پاوڈر کرتا ہے یہ پاوڈر کافی اچھا پاوڈر ہوتا ہے ڈاکٹر کے دوارہ یہ پاوڈر کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی یہ پاوڈر آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے ناکھونوں میں اگر کسی پرکار کی کوئی دکت رہتی ہے تو اس سمسیاں کو بھی یہ پاوڈر ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یعنی ایک پرکار سے اہم کر سکتے ہیں یہ آپ کے توچھا یعنی اس کی سے کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیاں رہتا ہے تو یہ اسے پوری طریقے سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے آپ کے بالوں میں کسی پرکار کی کوئی سمسیاں رہتا ہے تو اس بالوں میں ٹوٹنا بالوں کا جھڑنا بالوں کا ایک طریقے سے آپ جیسے ہاتھ لگائیں گے تیسے جھڑتا ہے بال جھارتے سمیں ٹوٹنا تو ان ساری سمجھے ہوں کو یہ جو پاوڈر ریجر سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ پاوڈر ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پاوڈر کو آپ کو یوج کیسے کرنا ہے یہ پاوڈر یوج کیسے کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر کے دورہ یہ پاوڈر جو آپ کو پینے کے لیے بتا جاتا ہے دن میں دو بار یعنی ایک سے دو چمچ دن میں دو سے تین بار ڈاکٹر کے دورہ پینے کے لیے بتا جاتا ہے جیسے کہ جو اس کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ مریج کی استطیع اور اس کی وڈی ویٹ اور اس کے ایج کے ایک آرڈنگ اس پاوڈر کا جو ڈوج ہے نردائرت کر کے پینے کے لیے بتا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پاوڈر کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا جیسے کہ اس پاوڈر کا اگر آپ اوپیوگ اوبر ڈوج کی ماترہ میں لیں گے تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ نید کی سمسیہ آ سکتی ہے آپ کو نوزیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے بومیٹنگ کے جیسا یعنی الٹی کے جیسا آپ کو ہو سکتا ہے تو ان ساری سمسیہ ہو سکتی ہیں اگر یہ پاوڈر آپ اوپیوڈر کی ماترہ میں لیں گے تو اس کے علاوہ یاد آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمسیہ ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فی فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکت پریسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی میٹسین کوئی بھی دواء لیں کبھی بھی آپ کو کوئی بھی میٹسین کوئی بھی دواء خود سے اوپیوگ نہیں کرنا ہے